بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں چلتے ہیں بنانے کی طرف ہمیں جن چیزوں کی ریکوائیڈ ہوگی وہ یہ ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے تقریباً چھے آلو جو کہ آدھا کلو سے اوپر تھے وہ لے کر انہیں بوائل کر کر چھیل کر اور ہاتھ سے میش کر لیا ہے تھوڑا موٹا سا میش کر کر رکھیں گے تاکہ یہ بہت بارک نہ ہو ہمیں اتنا بارک نہیں کرنا ہمیں ایسی ہی رکھنے سے تھوڑا سا موٹا سا اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیڑھ پیاس لی لی ہے جسے میں نے بارک سا کش کر کے لکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ دو چمچے ساقریباً ہرہ دھنیا چار ہری مرچے جسے میں نے بارک کاٹ لی ہیں آٹھ دس کڑی پتہ آدھا چمچہ درک لہسن کا پیسٹ آدھا چمچہ گرم مسالہ ایک چمچہ زیرہ آدھا چمچہ اجوائن ایک چمچہ کٹا ہوا دھنیا ثابت جسے کہتے ہیں آدھا چمچہ ہلدی اور ایک چمچہ کٹا ہوا ایک چمچہ نمک اور دو تین چمچے آئل کی لی لی ہیں چلیں اب چلتے ہیں بنانے کی طرف پہلے ہم پین لے لیں گے اس میں ہم نے جو تین ٹیبل سپون آئل تھا اسے ڈال دیا ہے پھر جو پیاس میں نے بارک کش کر کے رکھی تھی وہ اس میں ہم ڈال کر اسے ہلکا سا فرائی کریں گے پورا لان نہیں کریں گے ہلکی سی فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہم کڑی پتے جو آٹھ دس پتے میں نے لیتے ہیں خوشبو کیلئے ایک چمچہ زیرا آدھا چمچہ ادرک لہسن اسے ڈال کر ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ادرک لہسن اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد آدھا چمچہ ہلدی ایک چمچہ کٹیوے مرچ آدھا چمچہ گرم مسالہ آدھا چمچہ سابت دھنیا پیسا ہوا کٹا ہوا اور آدھا چار ہری مرچے کٹیوی اور ایک چمچہ نمک یہ ڈال کر ہم اچھی طرح مسالے کو بھون لیں گے اور جو ہمارے پاس آلو بائل تھے کش ہوئے ہاں سے وہ اس میں ملا کر اس کے مسالے کو اچھی طرح اس میں ملا دیں گے تاکہ بہترین سے ہمارا مسالہ تیار ہو جائے این میں ہمارے پاس جو ہر دنیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے خوشبو کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی سی میں نے اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ٹارٹری ڈال دی کل پنچ کے برابر ون پنچ کے برابر تاکہ اس میں کھٹاس آ جائے چلتے ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف اب ہم دو کپ میدہ لیں گے اور اس میں ہم ایک چمچہ نمک ایک آدھا چمچے اجوائن اور تین چمچے ہم اس کے گھی کے ڈالیں گے تاکہ یہ اس میں خستہ پان آ جائے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ساری جو گھی ہے اس میں حل ہو جائے میں نے اچھی طرح اسے مسئل لیا تھا اب آپ مٹھی بن کر دیکھیں اس طرح سے جمسر ہے تو سمجھیں بہترین تیار ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ملا کر اسے گون کر تیار کر لیں گے ہم آٹے جیسے گونتے ہیں اسے تھوڑا سا ہمیں سخت رکھنا ہوگا اسے بہت نورم نہیں کرنا تھوڑا سا ہم اسے سخت رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اسے ملائیں اور اسے گون کر تیار کر لیں اور ہم اسے انگلیوں کی مدد سے چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کا ہے اب ہم اسے ریز دے دیں گے 10-15 منٹ کے لئے دیکھیں ریز دے دیا تھا اب اسے دوبارہ اسے آٹھول اسے ہاتھوں کی مدد سے گون لیں گے اور بہت چکنا بہت اچھا اس کا ریزلٹ آ چکا ہے چلے ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں ہم اس کا پیڑا بنائیں گے اور میں آپ چاہیں تو اس کی چھوٹے اسی بالز بنا لیں ورنہ میں اسے اس طرح سے لمبا سا بیل کر اور پھر اس کی کٹنگ کر کر پھر اس کی بالز بناؤں گے تاکہ سب اکوال بالز بنیں دیکھیں چوری کے مدد سے آپ کر سکتے ہیں دو فنگرز لے کر اس کی حساب سے آپ سارے اس کی کٹنگ کر لیں اور ان سب کی بالز بنا لیں چھوٹے چھوٹے سے اکوال بالز بنیں گی اس کے بعد جو ہم اس کا آٹے کا شیف دیں گے اس کو آٹے میں جو شیف دیں گے وہ گول نہیں ہوگا تھوڑا سا اوول شیف کا ہوگا جسے انڈے کا شیف ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اتنے ہی اس کی تکنیس ہوگی یہ میں نے ساری روٹیاں بیل لیں ہیں اب اس کو بیچ میں سے سینٹر کر دوں گی تاکہ ساری سب اکوال ہو جائیں اس کے بنانے تاریخ ہے جہاں سب نے کٹ کیا تھا صرف اس سائٹ پر پانی لگا کر اور ان دونوں کو فول کر لیا جائے گا یہ تکون بن گیا اس میں ایک چمچا مسالہ ڈال کر اور اسے اس طرح سے بن کر دیں جس طرح سے آپ شیف دینا چاہتے ہیں آپ شیف دیں ایک میں راؤن میں بنا رہی ہوں ایک ایسا پوری گول روٹی لی اس کے چاروں طرف میں نے پانی لگا کر اسے ایک طرف سے بن کر دیا اس طرح سے یہ شیف آگیا آپ کو جو بہترین لگے جو شیف اچھا لگے آپ اس طرح کے سارے سموزے بنا لیں اور وہ میں نے سائز چوٹا رکھا ہے آپ چاہیں تو بڑا رکھ سکتے ہیں اور مجھے یہ سائز بہت اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے اسے چوٹا کر کے بنا لیا یہ دیکھئے بہت اچھے بنے ہیں چلے چلتے ہیں فرائے کی طرف ہم نے پین لے لیا ہے اس میں آئل ڈال لیا ہے اس میں سموزے ہم ڈال دیں گے میڈیم ہیٹ رکھیں گے تیز آنچ پر نہیں فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح اس کا آٹا گل جائے اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ ہمیں براؤن سے کرسپی سے مل جائیں یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کی فرائے کی طرف چلے گئے ہیں بہت اچھے ان کا کلر آ گیا ہے اور یہ اندر سے بھی پورے گل چکے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا میڈیم آنچ پر انکو ترہ تھا اب جو جو تیہ رہے ہیں ان کو ہم اتارتے رہیں گے اس طرح سے ہم سارے سموزوں اتار لیں گے اور یہ دیکھیں ان کی شکل بہت یامی بہت مزیدار اور ضرور بنائی گا ضرور ٹرائے کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے لائک سبسکرائب ضرور کریے گا میری ویڈر کو شیئر کریے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلے ملتے ہیں پھر اللہ حافظ